نمسکار انڈیا ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور آپ کے ساتھ میں حسین رزوی اور اسٹیوڈیو میں ہے میری سہیوگی مناکشی جوشی آج کل ہماری پروفیشنل کمیٹمنٹ کچھ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ ہمیں گھنٹوں کھڑے رہنا پڑتا ہے کئی بار یا پھر گھنٹوں پر کرسی پر بیٹھ کر اپنے کام کو کرنا ہوتا ہے لائف اسٹائل ایسی ہے کہ چھوٹی سی بھی دوری ہم پیدل نہیں جانا پسند کرتے ظاہر ہے اس کا اثر ہمارے شریر کے سرکولیٹری سسٹم پر سیدھے طور پر پڑتا ہے حسین آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو لوگ لمبے سمیت تک بیٹھے یا کھڑے رہتے ہیں ان میں ویڈکوز وینس کی پرابلم بہت کامن ہو گئی ہے آپ کو بتا دی وینس کا کام ہے بلڈ کو ہارٹ تک لے جانا اس میں مدد کرنے والے بالک جب کمزور ہو جاتے ہیں تو بلڈ رک جاتا ہے اور ایک جگہ جمع ہونے لگتا ہے جسے نفے پھول جاتی ہیں پیروں میں گہری نیلی نفوں کا گچھا دکھنے لگتا ہے اس سے پیروں میں سوجن ہو جاتی ہے مفلز میں ایٹھن ہوتی ہے اور کئی بار یہ سکن الفر تک بن جاتا ہے لیکن منعکشی اچھی بات یہ ہے کہ یوگ اور آئیوروید میں اس کا بھی سو فیصد علاج ہے ہمارے بہت سے درشکوں کی خاص ریکویس پر آج ہم ویڈکوز وینس کے درد سے کیسے نجات ملے اس کا علاج یوگ گرو سوامی رام دیو سے جانیں گے جو آج سوامی جی آج تو آپ پہچان میں نہیں آ رہے ہیں میں پوچھنے والی تھی کہ سوامی جی ہے کہاں سوامی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا سوامی رام دیو بہت بہت پڑام سوری نمسکار پروک آپ کو نمسکار سوپر مین ہی مین ہم نے بہت سارے اور مین سنے تھے آج مڈ مین بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ چکتسہ ہے اور اس چکتسہ میں بھی سیر پر ملتانی مٹی ہے اور چہرے پر کانتی لیپ ہے پھر ناک کے نیچے ادھر یہ کائکرپ لیپ ہے پھر یہ مڈ لیپ ہے یہ اپچار ہے ویڈی کوج وینز کا یہ اپچار ہے آلگ آلگ پرکار کے سکن ڈی جی جیز کا بلڈ کے سرکولیشن کو ویسے تو مٹی سے پرتھوی آگنی وائو جلہ کا صرف پنچت اکنوں سے شریر بنا ہے مینکسی جی آپ بھی میرے ساتھ سوری نمسکار بہت اچھا کرتے ہیں اور یہ دی صبح ہے یہ مٹی کا لیپ لگا کر کے اور پھر یہ سوری نمسکار کیا جائے سوریے کی کرنے اپنے آپ میں ہمارے لیے بہت بڑی عوشد کا کام کرتی ہے جن کو ویٹامین ڈی بی ٹوال سے لے کر کے الگرم پرکارچ پلچک تک کی کمی رہتی ہے ساتھ میں ہی جن کو سورا اسی سلکو ڈرما جیسے بھینکر روگ ہوتے ہیں ان کو دھوک میں تو بیٹھاتے ہی ہیں آپ ادھر پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ میرے یہ ایک ایک زیواتماں ادھر بیٹھے بھی ان کو یہ الگ الگ کلرز کے ساتھ میں اندر پرکارچ اور جا رہا ہے اور اندر بیٹھے بیٹھے ان لوگ بیلوگ کر رہے ہیں یہ بیٹھا کر کے بھی اور دوسرے کو ادھر بھوشاتے لیٹا کر کے آپ بھی گھوزاؤ اس کے ادھر یہ دیکھو الگ الگ کلرز ہیں اور ان کلرز کے ساتھ میں اوپر سے نیچے سے دائیں بھائیں سے آگے پیچھے سے سب اور سے کلر تھرام بھی دے رہے ہیں اب اس کو لٹا دیا بھیتر اور بھیتر لٹا کر کے اس کے ماتھے کے اوپر جا ہے گیلا کپڑا رکھ دے رہے ہیں اور گیلا کپڑا رکھ کر کے اور پھر یہ دیپ ریتنگ کرتے رہیں گے کیونکہ اوپر سے یہ کھلا ہوئا ہے تو وہ انولوگ ملوگ کر سکتے ہیں دیپ ریتنگ کرتے ہوئے ایسے اپچار دیتے ہیں پھر یہ مڈ چیزہ کے لیے دیکھو یہ پورا ایک مڈ کے لیے پورا ادھر ایک ہمارے یہ دکٹر ہے یہ بیڑکوزوں کے دکٹر ہے کیا ہمیں دکٹر صاحب سنجا کمار ترپاٹھی لیکن یہ ہمارے دکٹر تھوڑے تگڑے ہو گیا اور ان کو بیڑکوز میں اس بھی ہو گیا تو ان کو یہ مٹی سے اور ساتھویں سوری کی کرنوں سے ایک ساتھ اپچار مل رہا ہے اور یہ ہمارے بابا دیکھو نمبردار اس کے تو کیا نام ہے نمبردار نمبردار وزن سنگھ شامپرا کلوائی نمبردار جو ہے وزن سنگھ وزن سنگھ کا وزن بھی بڑھ گیا کلوائی شامپرا ان کا نام ہی وفت سنگھ ہے یہ پورے کالے ہو رکھے ایسے یہ براہن ہے کتنا زیادہ کشٹ اس کو بھی ہوگا ہم کو دیکھ کے کشٹ ہو رہا ہے اور ماتا و بہنوں کا جو ہے ہماری یہاں لیڈی تھیرا پشٹ بھی ہے جب ماتا و بہنوں کے پیر اس قدر حال ہوتا ہے سوامی جی زیادہ بسن بڑھنے کی وجہ سے یہ اسکتی بنتی ہے جن کا وزن زیادہ بڑھ جاتا ہے ان کی پیرے میں یہ اسکتی بنتی ہے زیادہ بجن بڑھنے سے جی بلڑ سرکولیشن کی پروبلم سے زیادہ لمبے سمیتہ کھڑے رہنے سے اور جو ہے ہارٹ سے جو نسے خون لے کے جاتے ہیں ان کو آرٹیول آرٹریز کہتے ہیں کیپٹریز ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور پھر جو ہارٹ کے اور واپس لے کر کے آتی ہیں خون کو ان کو بینس بوڑھتے ہیں ان کی ویدر کے وال کمجور پڑھ جاتے ہیں اس سے تھریے بیماری ہوتی ہے تو اس میں ایک تو یہ سورے نمسکار جو شروع سے کرتے رہیں گے وہ اس بیماری سے بچائیں گے اس نے یہاں سے شروعات کر رہے ہیں باقی بچپن سے بچوں کو شیر شہصن کا بھیاس کروائیے دیکھو میں تو شیر شہصن کا بھیاس بچپن سے ہی کرتا ہوں اس نے مجھے زندگی میں یہ پروپلم ہونے والے نہیں ہیں ایسے کیونکہ پیر نیچے کی طرف تو اپنے آپ ہی بھگوار نے ڈیزائنیں ایسا کر رکھا شیر اوپر پیر نیچے اب ان پیروں میں جب لنبے سمیتک خون کا دورہ نیچے کی طرف رہتا ہے جو لنبے سمیتک پروپیشن میں کے کارچے بیزنس کی کسی بھی اپنی ہاریتا سے آپ لوگ اینکرنگ بھی کرتے ہو تو دن بار بیٹھ کر کے اکھڑے ہو کر کے کرنا پڑتا ہے آپ کو سو بھاگے ملا ہوا ہے کہ میراکشی جی آپ سو بھر سو یوں کر کے پھرے آپ کو یہ پروپلم نہیں ہونے والے لیکن لنبے سمیتک جو کھڑے ہو کر کے کھاپ کرتے ہیں تو یہ سیر شہسن اور سروانگ آسن آپ بہت اچھا کر لیتی ہیں میراکشی جی تو سیر شہسن اور سروانگ آسن اس میں سیر شہسن میں اور سروانگ آسن میں تو سروانگ آسن نہیں کر سکتے اس کا بھی بکل بتائیں گے تو سروانگ آسن نہیں کر سکتے وہ اتنا ہی کر لے اردھان آسن یہ بابا جی کے بھی پیروں میں لگا تو کالے کالے ہو رکھے بابا جی آپ کو سروانگ آسن پاپ کر بھی سکتے تو ایسے ہی پیروں کھا کے رکھنا پانچ منٹ تک ایسے یہ ہمارے وزن شہسن نمبردار جی کو بھی بھیری کو جہن رکھے اور وزن شہسن کا وزن بھی بڑھ گیا ہے تو یہ سیر شہسن سروانگ آسن ہلاسن یہ اس کے آسن ہیں اچھی کر سکتے ہاتھ بھی پیچھے لگا سکتے کر لیں گے یہ اور یہ ہلاسن بھی کر سکتے سیر شہسن بہت اچھا ہوتا ہے سروانگ آسن بہت اچھا ہوتا ہے جو کر سکے ہلاسن کر لے لیں تو کوئی بات نہیں یہ تو یہ اردھ ہلاسن پیر اٹھا کر کے ایسے اٹھا کر کے روکے رکھنا ایسے قریب پانچ منٹ تک کم سے کم ایسے کرنے چاہیے پانچ منٹ جو ایسے کر لیں گے تو بلڑ کا سرکولیشن نیچے کی طرح بڑھ جائے گا اور رات کو سوتے سمیں بھی ایسے پیر تھوڑے اونچے رکھنے چاہیے اب دو تین تکے لگا لینا ایسے پیر اٹھا کر کے ایسے رکھ لیے اور ایک بات بتا رہا ہوں یہ تو اتان پادا سنوا ویرکوز گیلز کے لیے بہت جبردست ہے جو دوروں پیروں کو نہیں اٹھا سکتے ایک ساتھ وہ ایک ایک پیر کو ایسے اٹھا کر کے کر لیں ایسے کر لیں ایسے کر لیں بابا جی کو بھی لگا جاؤ بابا بیٹھے بیٹھا انولوم بیلوم کر ہاں انولوم بیلوم اور یہ بہت ضرور کپال بات یہ اور انولوم بیلوم دونوں کرنے تو یہ آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں جو دونوں کو نہیں اٹھا سکتے وہ ایک 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 ایسے اٹھائیں اور جن کو ہائٹ اثرنی ہو جاتا ہے ایسیڈ کا ریفلیکشن ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں بھئی سیرانے کے طرف چار ایٹ لگا لو تکت کے پلن کے کھاٹ کے نیچے ایسے سلاتے ہیں ان کو جسی کے ایسیڈ کا ریفلیکشن نہ ہو اب جن کو بیسے تو جن ماں بہن بیٹیوں کو کئی پرکار کے گربہ وستہ میں دکت ہوتی ہے تو ان کو بھی پیر اچھا کر کے سلاتے ہیں لیکن میں آج بتا رہا ہوں جن کو بھی پیر تھوڑے ایسے اونچے رکھ کر کے نیچے تکیا اس طرح سے بھرسر کا ڈیجائن بنالے کے پیر تھوڑے اوپر کی طرف رہے اور صبح صبح یہ اکتہان پادہ سن ایسے کر لیں اور نو کا اصل ایسی بابا نلوم ملوم کر چمچاپ مت بیٹ اور آواز پر اب گھنکارہ بہت بڑھ لیا سابا جی گانٹ بھی لگا رہے ہیں ہاں نلوم ملوم کر اور دیکھو یہ ہمارے ڈوکٹر صاحب جو ہے کبال بھاتی پورا کر رہے ہیں ایسے کبال بھاتی کرنا اور ایسے یہ جو بدپن سے اتان پادہ سن نو کا سن کرتے رہیں گے ان کو یہ سمسیہ آئے گی نہیں اب آگئی ہے تو ان کو پھر کبال بھاتی انلوم ملوم جادہ کرنا ہے یہ یوگا بھیاس کرنے ہیں اور یہ مٹی کا لیپ لگا کر کے اور ایک ایک آسان ہے سے ایک ایک منٹ سے لے کر کے پاس پاس منٹ تک کرنا ہے ٹائمنگ بڑھا کر کے جی اچھا سوامی جی آپ کے ساتھ جو لائیو اگزامپلز کے طور پر وزن سنگھ صاحب ہیں نمبردار اور ڈاکٹر صاحب بھی ایک ہیں ان کے وزن تو بڑھے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی لوگ سوال پوچھ رہے ہیں روبن سنگھ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو چل ہی نہیں پاتے ہیں ان کے لیے کیا کچھ الگ سے کرنا ہے پیروں میں اتنی سو جانے اتنی زیادہ تکلیف بڑھگی کی چل ہی نہیں پا رہے ہیں دیکھو جو بالکل ہی چل نہیں پا رہے ہیں وہ سوکشم ویہم کریں گے اور سوکشم ویہم کتنے آسان ہے دیکھو ایسے وہ اتنا کر لیں لمبے لمبے شواس خاص بات اب جرہ دو تیر منٹ بینہ کسی ویہم تھان کے میں کچھ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں سو سو بار کم سے کم ایک ایک ابھیاس کرنا پڑتا ہے جیسے انگلیوں کو انگلیوں کو آگے پیچھے دبایا پورے پنجے کو ایسے آگے پیچھے دبایا ایسے سو سو بار ایک ایک ابھیاس ایسے کرتے ہیں سو سو بار کر کے پاند پاند سو ایک ایک ہجار بار کپار باتی ایک ہجار بار انولوم بلوم کراتے ہیں یہ مٹی کا لیپ لگا کے ایک گھنٹے تک دھوپ میں بیٹھ کر کے یہ سوکشم ایم اور بھسری کا کپار باتی انولوم بلوم یہ پرنائم کرے سوکشم ایم تو آرام سے ہو جائے گا ایسے ایسے کریں اور یہ جو لیپ میں نے دکھایا ہے یہ کوئی جو ہے شو پروگرام نہیں ہے یہ کسی بھی طرح کا جو ہے یہ کوئی موڈیلنگ نہیں چل رہی ہے یہاں پر اب اپی تو یہ اپچار ہے کچھ لوگ سوچتے ہوں کہ بابا جی نئے نئے روپ دھرکے نئے نئے اوطار لے کر کے آتے ہیں تو یہ نئے نئے اوطار لینے کے لیے کوئی فوٹوگرامی کے لیے کاریکرم نہیں چل رہا ہے آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ جو دیکھو یہ ملتانی مٹی یہ بالوں کے لیے بھی بہت اچھے سر میں سورائسی سو جاتا ہے ان کو ملتانی مٹی کے اندر ایلویرہ ملاتے ہیں حلدی ملاتے ہیں نیم کے پتے ملاتے ہیں اس کے اندر پھر جو ہے یہ حلدی کو پیس کر کے حلدی پیس کر کے ایلویرہ کو پیس کر کے اس کے اندر ملا دیتے ہیں اس کے اندر جو ہے یہ شہد ملا دیتے ہیں ساری چیزیں ملا کر کے نیم کنیر عملتاس اپا مارگ مہندی یہ سب ملا کر کے اور پھر یہ ایسے یہ تو لگاتے ہیں ایسے سیر کے اوپر سیر پر لگاتے ہیں اور اس سے بال اتنے ریس میں ریس میں ہو جاتے ہیں بال اتنے اچھے ساپ ہو جاتے ہیں اور دھوتے اس میں پھر تھوڑا کھٹی چھاس کے ساتھ دھو لے نا ان کو یہ تو یہ ایک لیپ ہے دوسرا لیپ ہے یہ جو ہے کائیکلپ لیپ ہے اس میں بھی اوشدیاں ملا کر کے پھر یہ چہرے پر دیکھو یہ لگاتے ہیں چہرے پر پورے پر بھی لگا سکتے اور جا سکین ہے وہاں وہاں زیادہ اس کو لگا سکتے پھر یہ کانتی لیپ ہم نے بنایا یہ سارے جو ہے جو لیپ ہے یہ سارے ہم نے یہ بنا کر کے جو لگائے ہیں اس کے پیچھے یہ سائد کے اندر ملا کر کے لگایا اور اس کا پریوجن کیا ہے اس کا پریوجن ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم اس سے دور ہو گئے تب سہر کے لوگوں کے لیے تو یہ سائد انٹرٹینمنٹ جیسا لگ رہا ہو کہ بابا جی سائد یہ نہیں نہیں سوامی جی حسین تو منی من سوچ رہے ہوں گے کہ انہیں بھی یہ تھیرپی لینے کے لیے پہنچ جانا چاہیے آپ کے پاس ہاں ان کو حسین کو بھی لے گے اور آپ کی بھی جو ہے انکرین یہیں سے کرائیں گے یوگا کرام سے کچھ دن کیا بات ہے سوامی جی ہم بھی تھیرپی اس کا فکھ لے لیں گے کیوں فر ہمارے ہمارے لیڈیز اور لیڈیز اور جنڈز دونوں کے لیے سو سو بار ایسے یہ سوکشم اہم کریں ایسے اور کپال بھاتی انوروم بلو یہ تو لمبا لمبا کریں ایسے سوکشم اہم اور یہ سوکشم اہم کر کے سانہ اور پھر پرانایام بشیس کریں دیکھو بدمہسن میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں جن کو ویڈی کوچ بینس ہے وہ سکھاسن میں بیٹھیں جو سکھاسن میں نہیں بیٹھ سکتے ایسے پیر ابھی تو ان کو لٹکا رکھیں پیر اوپر سامنے ٹیبل رکھ کر کے اور ایسے ہی بیٹھ جائے ایسے بیٹھ کے پیر سامنے رکھ لیے اب بابا تھوڑی دھرو اچھے سوامی جی اسی سے جڑا ہوا ایک سوال ہے ایسے سامنے کے طرف ادھر کر لو اوپر کر لو پیر لٹکا کے لیے بیٹھنا ایسے بیٹھو ایسے بیٹھ کے کرو اب کپال باتی کرو جیسے آپ نے ان کو کہا کہ پیر لٹکا کے نہیں بیٹھنا ہے ایسے پیر اوپر ہی رکھ کر کے جی اسی سے جڑا ہوا میرا ایک سوال ہے جیسے جن کی ایڑیوں کی پیچھے گچھے بن جاتے ہیں کیا انہیں بھی پیر لٹکا کے بہت دیر تک نہیں بیٹھنا چاہیے نہیں بیٹھنا چاہیے ان کو اب پروفیشن کے مجبوریات تو الگ بات ہے ان کو باقی سمائے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کو اس طرح سے بیٹھنا چاہیے پیر بھی یادی چیئر پر بیٹھ کے بھی کام کرنا پڑتا ہے تو سامنے اس طرح سے ایرنجمنٹ کر لیں کی پیر تھوڑے اونچے رہے ایک ایسی ٹیبل ڈکھینے تھوڑا کی پیر تھوڑے اس طرح سے رہے تو اچھا ہے تو اس سے یہ جو بلڑ کا سرکولیشن نیچے کی طرف زیادہ ہو رہا ہے وہ نورمل ہو جائے گا اور اس میں کبال باتی جیسے میں نے کہا ایسے بیٹھ کے کر لیا اب جن کو ایسے بیٹھ کر کے ایسے کبال باتی کرنے ایسے کبال باتی اور پھر جو سمرت ہیں سیدھے بیٹھنے میں ایسے سیدھے بیٹھ کے انولوم ملو کبال باتی اور یہ انولوم ملوم کرنے سے بلڑ کا سرکولیشن مانے سب سے پہلے ہمارا جو سواس ہے اکسیجن ہے فیپڑوں میں جاتا ہے فیپڑوں میں ریڈ بلیس ایس کے دوارہ اوشوشیتوں کر کے ہارٹ میں جاتا ہے ہارٹ سے آٹری سے آٹری سے آٹریول سے آٹریول سے کیپڑی سے کیپڑی سے پھر جب واپس آتا ہے تو یہ وین سے آتا ہے اور اس میں جب رک جاتا ہے تو یہ ویڑی کوز وینس ہوتا ہے تو یہ کبال باتی اور انولوم ملوم دونوں پرانائیام اس میں رامبان ہیں آد آدہ گھنٹے سے ایک ایک گھنٹا یہ ابھیاس کرنا پھر چندر پرباوٹی کھانے کے بعد یہ اوشدی پہ بتا رہا اب ساتھ ساتھ چندر پرباوٹی پنر نوادی منڈور اور قیشور گکل ایک ایک یا دو دو گولی کھانے کے بعد لے لی کائیا کلپوٹی اور آروجیوٹی آروجیوٹی میں نیم تلسی اور گلوے کا ایسٹریکٹ ہوتا ہے آروجیوٹی اور کائیا کلپوٹی جس میں سارے کے سارے شودک دربے ہوتے ہیں ویویدار ہوگا جائینتے پراشا ملسن ساتھ سری میں ٹوکسنس اوکشیڈنٹس پورے ریلیز ہو جائیں گے پھر اس میں جنیتی سوٹرنیتی سنک پرکشانن اور سارے شودن کی کریں اور اوپواس وشیش سوپ سے کرواتے ہیں تو یہ اوشدین بھی بتا دیا ہے چندر پراباوٹی بونر نوادی بندور اور کیشور گوکل اپنے شریر کے پڑیوان کے مصارب جسے تگڑے تگڑے ان کو دو دو گولی دینی پڑیں گی جو کمزور کمزور ہوتے شریر میں بجن کم ہے تو بھی مریقوٹ وینس ہو جاتا ان کو ایک ایک گولی اور ایسی کائیکلپوٹی عروجی بٹی بھی ایک ایک دو دو گولی خالی پی اور یہ گوڈن آرک صبح صبح پی لیا کرے سوامی جی بھر دین آرک جائے یہ شریر کی شدی کے لیے بیرکوٹ وینس کے لیے یہ بھی بہت بڑی اوشدی ہے خالی پی پانی سے لے دیں اچھا سوامی جی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی سمسیاں ہیں وہ زیادہ وزن کی وجہ سے ہے تو آپ ہمیشہ سے جو وزن کم کرنے کے یوگا بھی بھی بتا رہے ہیں انہیں کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ویرکوٹ وینس کے لیے جو آپ اوشدی بتا رہے ہیں وہ کرنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے اور آج بھی بتا دیتے جن کو وزن جادہ ہے اے ڈوکٹر صاحب کتھر ہو بہت ڈھگڑے ہو گئے کتنی عمر ہے چھوان چھوان سال ہے تو آپ تو ہم عمر ہو یہ تو میرے فرینڈ ہے چلو اب ادھر آجاؤ اب میرے ساتھ ساتھ کرنا ٹھیک ہے چونکہ ادھر اسرے وہ ادھر فیسال جاؤ گی تو ایسے کرو ایسے کرو تو یہ ایسے لکھ رہا ہے جیسے اب میری عمر کے ہے یہ ڈوکٹر صاحب لیکن ان کی باقی چیزیں کروٹ نہیں ہوئی ہے کیونکہ ایسے جاغرو ایتنا بزر کیسے بڑھا ڈوکٹر صاحب بیٹھنے 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 سے اور مال نہیں کھایا کیا سارا مال دیکھ رہا سوامی جی یہی سے مال مال ہے ڈوکٹر صاحب تو یہ تیری اکتار آسن لیکن آسن بڑھیا کر رہے آپ چلو ایسے آمنے سامنے آو تیری سامنے گھر بساؤں گا اور تیرا پیت ڈھاؤں گا آہ ایکٹیو ہے پورے جی یہی ہونا بھی چاہیے آپ لوگ لبے لبے شاس لیتے رہو آپ بھی کرو آلو لوگ کرو ہا ڈوکٹر صاحب کتنا وزن ہو گیا ہے 104 104 104 کھلے وزن ہے دوکٹر صاحب کا ایسے کرنا جن کو میری کو دین سا وزن بھی زیادہ یہ 12 بھی ضرور کریں اور یہ بھی 100 بار کروا دیتے آپ 12 بھی 100 بار کیے تو ہو جائے گا کتنی بار ہو گیا 100 بار بھی 100 بار کیے 1200 بار 100 بار کیا نام ہے ڈوکٹر صاحب سوامی جی کئے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بار شیمیگ ہے دراصل یہ بار شیمیگ نہیں ہے یہ کوشش ہے ہماری اور ہم اس کے ذریعے یہ پریاس کرتے ہیں کہ جن لوگوں کا بسن بڑھ گیا ہے وہ ابھی چیت جائیں ہمارے ساتھ یوگا بھیاس کریں بسن کو کم کریں ورنہ شریر میں اور ساتھ پریشانی اور ساتھ بیماریاں گھر کر جائیں گے تو فر دو نوٹ ٹیک ایس بوڈی شیمیگ پلیز تو لبے لبے شواسر کے ساتھ آپ تو پورا کرتے ہو دوکتے ساتھ بڑے مجیدار ہو چلو کھڑا ہو کر کے چار افیاس پھر سوگوٹ کر کے بہو دھنار کو پینا اور میدوہر بٹی لینا نسیفرہ لبے لبے شواسر اور کھانے پر لوکی کلب تو پیساز آج آپ سے لوکی کلب چالو آپ کا لوکی کا ہی سو لوکی کا ہی دوس لوکی کی سمجھی لوکی کلب کریں گے گوڑا نرک پلائیں گے اور بہت زیادہ بھوک ستائے تو تھوڑا سا مولڈ ویڈی ٹی بل جو آپ نے ایک دن بینا تیر والی بتائی تھی لوکی لبے لبے شواسر ان کو تو لوکی کلب کرا دیتے ہیں لمبے لمبے ساسوں کے ساتھ چارہ بھیانس ایسے یہ کھڑے ہو کر کے سو سو بار کرنے ہوں گے ڈوکٹر صاحب بیٹھ جاؤ ایسے بیٹھ اب بیٹھ کر کے ایسے ایسے گھوماؤ سو بار ایسے گھومانا یہ بارہ بھیانس سب کر لیں تو ویڈی کوش بینس کے ساتھ اوبر ویڈ بھی دور ہوگا بہت ضروری ہے اے بابا نمبردار وزندار پیر سیدھے کر ادھر اور سو بار گھومانا یہ وزند اس کا نام بھی وزند سنگھ ہے اور وزند بڑھا لیا گھڑاو جی بہت کھا رکھا اس کو ڈنڈی مت بار ایسے نہیں ایسے پورا آگے پورا بیچھے ایسے یہ دیکھو ڈوکٹر سنجے جی پوری محنت کر رہے ڈوکٹر صاحب آپ کو تو پورا مجھے سترکا کر کے بھیجنا ہے آپ کا تیس چھو تیس کیلو وزند اوڑ کم کرنا ہے آپ کا ہائٹ کتنا ہے پاچھ پاچھ یہ تو میرے سے بھی کم ہائٹ ان کا پہنسٹ کرنا پڑے گا تو آپ کا پہنسٹ اور کاریب کاریب آپ کا سالیس کیلو ویڈ کم کرنا ہے اچھا سوامی جی کریکٹ بیمائی کیا ہونا چاہیے ایسے صحیح بیمائی کتنا ہونا چاہیے ہائٹ کے مطابق کریکٹ بیٹ پیر کھول کر کے اب ڈکٹر صاحب یہ بیمائی ہونا چاہیے میناکسی جی جتنا انچ ہائٹ اب میری ہائٹ ہے پانچ پھٹ سات انچ جتنی انچ ہائٹ میری سرسٹ انچ ہائٹ ہے تو میرا سرسٹ کلو ویٹ ہے یہ پرفیکٹ بیٹ ہو گیا اور اس میں بھی پیٹ زیادہ نہیں ہونا چاہیے پیٹ پیچھے سے انگلیاں ایسے رکھیں تو انگلیوں میں آ جائے پیٹ پورا تو یہ بیمائی ہاتھ ایسے کتنے دو تین انچ کا فاصلہ پیر ایسے پورے آ جائے دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ایک ہاتھ میں آئے دو تین انچ کا فاصلہ آ رہے پیر ایسے انگلیوں میں آ جائے یہ بیمائی ہے تو جتنی انچ ہائٹ اتنا کلو ویٹ ایسے تو یہ بیٹ کر کے پھر یہ آگے جھکنا پیچھے جھکنا ہے سوامی جی سوامی جی کچھ سوال لے لیتے ہیں سوال بہت سارے آ رہے ہیں آپ کے لئے ہیم لطا چودری ہیں وہ پوچھ رہی ہیں کہ میری ماں کو آپ پوری محنت کرو پڑھ رہا ہے کوئی مٹی کا مٹی لگ سامنے کی طرف جی پوچھ لو جی سوامی جی ہیم لطا اپنی ماتا جی کے لئے جاننا چاہتے ہیں کہ ان کو ویریکوز وینز ہے ان کو ڈاکٹر نے آپریشن کے لئے کہہ دیا ہے اب ان کی نص بھی ایک بار پھٹ چکی ہے وہ چاہتی ہیں کہ آپ کوئی اپائے بتائیں ورنہ وہ آپریشن ان کو کروانا پڑے گا اور وہ چاہتی ہیں کہ آپریشن نہ کروائیں اور جہنت دپھالے ہیں آپریشن کروان کر کے اور حالت خراب ہوتی ہے حسین بھائی یہ میرا ہجاروں روگیوں پر انو بھاؤ ہے آپریشن قطعی نہ کروائیں یہ جو یوگا بھیاس آجم بتا رہے ہیں اس میں سے جتنے وہ کر پائیں سوکشم ویائم کر لیں کپال بھاتی انولوم ملوم کر لیں مٹی کا لیپ لگایا تھے کچھ نہیں مٹی کہیں پر بھی جو پورانے کھیت کی مٹی ہوتی ہے مگوا لیں چکنی مٹی مگوا لیں اس میں تھوڑی ملتانی مٹی لگا لیں چکنی مٹی ملتانی مٹی اس میں تھوڑا سا حلدی تاجی نہیں ملتی تو حلدی ایسے پاؤڈر کا استعمال کر سکتے ہیں حلدی پاؤڈر ڈال دیں اس میں الویرہ ڈال دیں اس کے اندر تھوڑا کائیک تیل آتا ہے اس کو ڈال دیں گو مطر ڈال دیں تھوڑا اس کو لیپ لگا کر کے اور ایک گھنٹہ دھوپ میں بیٹھ کر کے جیسے ہم آتا ہے بہنوں کو ہم نے دھوپ میں بیٹھا رکھا ہے ایسے دھوپ میں بیٹھا کر کے اور پھر کپال بھاتے اندولو ملوم ان سے کروا دیں اور یہ یہ تو جو او بی سی ٹی بھی ساتھ میں ہوں تو یہ بھجنگ آسن سو بار ہم کراتے ہیں یہ اپیا سو سو بار اور لمبے لمبے شواس تو کائکرپوٹی صبح خالی پیٹھ اور آرود جوٹی صبح صبح خالی پیٹھ اور چندرپرباروٹی پنرنوادی منڈور اور کشور گوکل کھانے کے بعد ایسے اور یہ دونوں ہاتھ تھوڑی کے نیچے ایسے رکھ کر کے کرو سنجائے جی ایسے اور یدھی بہت ہی جیادہ تکلیف ہے تو تھوڑے دن یوگا گرام نیرام ہم یہاں پر دیجئے ہم ان کو سمار دے گی کھانے پہنے میں لوکی کا کلپ میں نے بتایا لوکی کلپ کروا دیجئے پورا بلڈ سرکولیشن اچھا ہو جائے گا تو یہ پچیس پچاس سو باہر تک ایسے ایسے موٹا پہ والے بھائی بہنوں کے لیے پھر ایک ایک پیر پیچھے سے یا دونوں پیروں کو ایک ساتھ اٹھا سکتے ہیں تو ایک ساتھ ایسے اٹھا دیا مطلے ہوئی جاؤ اور سیدھے لیٹ جاؤ ڈکٹر ساں کو سیدھے لیٹ کر کے اردھا حلاسن اردھا حلاسن سرفادہ بھرت آسن اور دوی چکھرک آسن اچھا سوامی جی تو یہ یہ ایک ایک پیر سے یا دونوں پیروں سے میں دونوں پیروں سے کر رہا ہوں ڈکٹر ساں ایک ایک سے کر رہے ہیں سو بار ایسے کرنا ہے سو بار سو سو بار کرے ایسے دیکھو پورا کرنے سے پورا لاب ہوگا ویدھی پوروک کرے ایک آگرتہ پوروک کرے نرنترتہ پوروک کرے لمبے لمبے سف کھان پان پر پورا دھیان دے سونا سمیہ پر اٹھنا سمیہ پر کھانا پینا سمیہ پر کان بھوچنم آروکے کرانا اور تین سے چار لیٹر لگ بھگ پانی پینا کھانے کے شکلز میں پہلے جہاں سلاد اور فالباد میں پکاو اور چبا چبا کر کے کھانا کھانا جیدہ نہیں کھانا ریت بھوک میت بھوک ہیت بھوک ہونا یکتہ ہار ویہار سے یکتہ چیسٹس سے کرمسو یکتہ سوپناو بوجھت سے یوگو بھووتی دکھا ایک ایک پیر سے یا دونوں پروں سے بڑا سنے بنانا کچھ کہہ رہے تھے حسین بھائی سوامی جی آپ کا پرشنہ بھی لے سکتے ہیں بیچ میں فون کٹ گیا تھا لیکن یوگا بھیاس کٹ نہیں ہوگا بلکل بلکل بھیاس سنے پڑا لیتے ہیں اچھا سوامی جی ویریکوز وینس کی سمسیہ میں ہارمونز جو ہیں ہمارے باڈی کے وہ کتنا بڑا رول پلے کرتے ہیں کئی بار پرگننسی کے دوران ویریکوز وینس کی پریشانی ہو جاتی کچھ لوگوں کو تو ہارمونز کتنا بڑا رول پلے کرتا ہے ہارمونز کا اس میں جیدہ رول نہیں ہوتا ہے ہارمونز کا رول ہوتا ہے او بی سی ٹی میں ہارمونز کا رول ہوتا ہے انفرٹیلیٹی میں ہارمونز کا رول ہوتا ہے کئی بار جو ہے سٹریس ہارمونز بہت زیادہ بڑھ جاتے تو ڈپریشن میں ویریکوز وینس میں ہارمونز کا رول زیادہ نہیں ہوتا ہے ویریکوز وینس میں زیادہ رول ہوتا ہے لیور کا کڈنی کا اور تھپڑے کا سرکولیٹری سسٹم کا تو آپ کا یدی لیور اچھا ہے آپ کی کڈنی اچھی ہے آپ کا ڈیجیسٹس سسٹم اچھا آپ کا ہارٹ اور لنگ اچھا ہے ریسپریٹری سسٹم اور سرکولیٹری سسٹم اچھا اسی کے لئے ہم پرانیم بار بار بتا رہے تھے تو اس میں مین بھومی کا ہوتی ہے ریسپریٹری سرکولیٹری سسٹم کی کڈنی کی لیور کی آتوں کی تو وہ ابھیاس جو ہم آج بتا رہے ہیں یہ پورے ابھیاس یہ بھی کر لیے تو پھر پرشنی نہیں ہے ویریکوز وینس سے لے کر کسی بھی بیماری کا کیونکہ زیادہ وزن ہونا کم اوکسیجن لینا اوورویٹ لیس اوکسیجن سپلائی سٹریس اوور ایٹنگ انہیلڈی لائفٹائل یہ بڑا کارنا ہے سبھی بیماریوں کا ایسے سو سو بار ایک ایک ابھیاس کرنا ہے تو ایک راؤن میں نہیں ہو پاتا تو دو راؤن میں کریں جیسے ابھی ایک راؤن ہو گیا لیٹ کر کے پھر دوسرا پھر ایسے کس پوس لیجی سوامی جی ویریکوز کی طرح ویریکوز کی طرح ہی فائل ایریہ بھی کافی گمبیر بیماری ہے اس سے کیسے نپٹا جائے ہاں فائل ایریہ بھی فائل ایریہ اس کے پورے ورڈ میں ایلو پیتی میں تو کوئی دوائی ہے ہی نہیں اس فائل ایریہ کو میں نے اچھا کیا ہے یہ دکھ اس کے روگی مجھے ابھی تک تھوڑے ہی ملے ہے لیکن میں نے کم سے کم جن کو اپنے آرہا ہوں آپ کپال بھاتی نلوم بلوم کرتے رہو آپ بیٹھ جاؤ ڈوکٹر صاحب کپال بھاتی نلوم بلوم کریں گے اور کرتے کرتے آپ کو بتا رہو میں نے سوارنے والا بڑے ڈوکٹر جہردار کس کس چیز پر ڈوکٹر صاحب کون چیز پڑی پڑی ہے کیڑے کیڑے کیا انسیکٹی سائز اور پیسی سائز نہ ڈالنے پڑے ان کو آپ کس یہ چاہی جو ہے گرم چلتا ہے سریشتی میں اس کے پر ڈوکٹر صاحب نے کی تو میں آپ کو بتا رہا تھا پیر ایسے موٹی موٹی اور کسی کسی کو ہاتھ بھی ایسے موٹی موٹی ہو جاتے اس میں کپال بھاتی انولوم ملوم پرانیام رام بان کا کام کرتے دونوں سمیں گودھن آرک پلاتے ہیں ان کو یہ میدو ہروٹی کے ساتھ پنرنوادی منڈور کے ساتھ ان کو تریفلا گوگل بھی دو بار کھلا دیتے تریفلا گوگل پنچہ تکتہ گھرٹا گوگل پنچہ تکتہ گھرٹا گوگل تریفلا گوگل میدو ہروٹی کھانے کے بعد کھالی پھٹ پنر نواد منڈور کھا کھل پوٹی یہ دیتے ہیں تو پھائیل ایریا بھی اچھا ہو جاتا حسین بھائی یہ بہت دکھدائی بیماری ہے ایک ایک پیر چالیس چالیس پچاس پچاس کلو کا ہو جاتا ہاتھی پاؤں بھی شاید اسے کہتے سوامی جی اچھا سوامی جی اب وہ ٹرک بھی بتا دیجئے جو پردان منطری نرین موڈی اپنے پیروں کے لیے اور اپنے پیروں کے فٹنس کے لیے کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں ہاں یہ بھی بتاتا ہوں میں دیکھو سوامی جی ہمیں تصویریں بھی دکھا رہے ہیں اگر سوامی جی ہم دکھا بھی رہے ہیں اس وقت وہ تصویریں جس خاص ٹریک آپ ذکر کر رہے ہیں پردان منطری نرین موڈی اس ٹریک پر چلتے بھی دکھ رہے ہیں جہاں تک لاؤ آجاو اچھا اُلٹے چلنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے سوامی چل چل دوڑو اُلٹے چلنے سے بیلنس بنتا ہے پیر پیر چل چل تے اُلٹے چلنے میں آجاو ایسے اُلٹے چلنے سے ایک تو جن لوگوں کے یہ گھٹنوں کا آپ پیر بٹا دیا تھا ہم یہاں پر ہر آدمی کو لگ بیس منٹ اُلٹا چلنے کے لئے کہتے ہیں ان کے گھٹنے اچھے ہو جاتے ہیں ان کے گھٹنے کارٹیلیز وہاں پس آجاتے ہیں اور پیر کا بیلنس اچھا جاتا ہے بوڑی کا سٹریکچرل بیلنس اچھا آجاتا ہے سٹریکچرل بیلنس کے لئے آسان بھی اچھے ہوتے دونوں ہاتھ اچھا سوامی جی ہمارے پردان منٹری جس ٹریک پر چل رہے ہیں پیرو کے نیچے موٹے موٹے پتھر موٹی صاحب اسی لئے تو اس عمر میں بھی بڑے پڑے پولیٹیشنز کو پٹکنی دیتے رہتے ہیں خاص بات یہ کہ ٹریک میں کچھ حصے میں پانی کہیں پہ لکڑی ہے کہیں پہ مٹی ہے کہیں پہ بڑے پتھر ہیں کہیں پہ چھوٹے پتھر ہیں اس کا کیا رہیس سوامی جی کہیں پہ گھاس ہے تو دیکھو مٹی پانی ہوا یہ پرچو اگنی وائیو جل آکاس سی تو شریر بنانا پنچہ تتوں کا سنگھات ہے this body and this universe is the composition of five elements اور وہی پڑاکرتک چکت ہے ڈکٹر ساب آپ کھڑے کھڑے کوشش کرلو ہاتھی اوپر کرلو اب یہ ورکشہ سنوالا بیلنس ہو نہیں بن پائے گا تو شٹریکچر بیلنس بیلنس جبردست ہوتا ہے ایسے ایک طرف سے تو یہ مٹی پانی ہوا سے سوریہ کی رسمیوں سے اور الگ لگ پرکار کے پرکرتک تتوں سے دور کرکی جاتی ہے یہی پرکرتک چکتشہ کا مول منتر ہے تو پرکرتک چکتشہ کا پورا ٹریک موڈی صاحب نے بنایا ہوا ہے اور الٹا بھی چلتے سیدھا بھی چلتے اور کنکر پتھر جیون میں بھی بہت آتے ان کنکر پتھر جو دوسرے ہم کو مارتے ان سے اپنا بھون ہمیں بنانا ہے اور موڈی صاحب پتھر کے ساتھ ایسے بھی ایکسرسائز کرتے بڑی عمر میں تو ایسے کر لینا چاہیے ایسے آؤ ڈکٹر صاحب ایسے بڑی عمر میں تو ایسے کرنا چاہیے ایسے اور ایسے اسے بزبوس رہتے ہاتھ پہر کرو آپ ایسی کرو اور جو میری عمر والے ہیں ان کو ایسے کرنا چاہیے میں تو اپنے حصے کا دو سو بار کر آیا ہوں میں لگ بگ پانسو بار تک ایسے کرتا ہوں پانسو بار تک ایسے مضبوطی رہ گی شریر میں تو ایسے سارے دیس کو ہمیں سس بھی بنانا بلوان بھی بنانا میں تو آر گھٹا رہی تھی اٹھارہ انیس سال بتانے والی تھی سوامی جی اب ایک پریشر پوائنٹس پہ آتے ہیں کیونکہ ویریکوز وینز کی سمسیہ ہے اور جو آپ ایک پریشر پوائنٹس بتاتے ہیں وہ بڑے کارگر ہوتے ہیں تو ویریکوز کی سمسیہوں میں یہ پوائنٹس جو ہیں وہ کتنے کارگر ہیں ذرا وہ بھی بتا دی ہاں 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 دوکٹر صاحب ادھر ادھر پہر کرو اس میں ایسے بٹھو ایس ایک تو یہ پوائنٹ ہے یہ والا چھوٹے اولی کے پاس والا اس کو ایسے دواتے کیونکہ میروں کو تقریف نہیں ان کو تقریف ہے تو تھو بہت زیادہ تقریف اوری سوامی جی لگ رہا ہے بے چین ہو ڈکٹر صاحب کرتن سا کر رہے چھوڑ دیجی چھوڑ ہوں گا نہیں ڈکٹر صاحب اب تو پکڑ میں آئے ہیں یہ سے دبانا یہ چھوٹیا ملی کے پاس والا پائنٹ ہے آپ میرے کو دباؤ نا چھوڑ سے دباؤ ہمارے بس پوری طاقت لگا آج آج سوامی جی اپنے ایتنا دڑا پرے وہ دبائیں گے کیا ایسے دونوں پیروں میں ایدھر سے اور اس کے بات یہ چھوٹے ملی کے پھر چھوڑے تھوڑے سبھی دبائیں سبھی ٹوکس اور پیچھے سے آپ میرے دباؤ نا آپ کامے لگے رو ایسے یہ پیچھے کے پوائنٹ یہ بیچ میں جو پینل ہوتے ہیں ہاتھوں میں بھی پیروں میں بھی جن کو ہاتھوں میں دکھت ہو تو ہاتھوں میں پیر میں پیر میں یہ ایک کے بعد دوسرا یہاں میں آپ نے بتائی تھی بات وہ آپ بتا دی ہاں وہ میں کل کا پروگرام بتا دوں درشکوں کو اس کے بعد آپ کلر تھریپی کی بارے میں بتا دیجئے گا تو کل ہم آپ کے لئے لے کر آرہے ہیں گھر پریوار اور آفیس کی ذمہ داری سمالنے والی ماں بیٹی اور بہنوں کے لئے خاص شو اینیمیا آسٹیوپور روسیس سے ملے گا چھٹکارا کیلچیم ویٹیمن کی کمی ہوگی پوری سوامی رامدیو کا یوگ اور آئیروید سیشن ختم کرے گا مہلہوں کی ہر ٹینشن تو وہ سبھی پتی وہ سبھی بیٹے جو اپنی ماں سے اپنی بیوی سے پیار پوائنٹ ہے یہ بہت اچھا ہے یہ پورا سپائنڈل کوڈ سے لے کر سب کو ٹھیک کرتا ہے اور سب ایسے تالی بتاؤ تالی بتاؤ ایسے تالی بتاؤ اور انہیں تالیوں کے ساتھ سوامی جی آپ سے انمتی چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ سوامی جی ایسے ہی سب ہستے رہے مسکر آپ پہ رہے بہت 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 سوست بنے سمرد بنے خوش بنے یہی ہماری پرارت ہمارے ساتھیوں کا بیاس کر سوبر سوبر بہت بہت شکریہ سوامی جی فیلال ایک بریک کا وقت ہے بریک کے یوسینیکوں کو بدھائی دی ہے